صحیح مسلم میں انٹرنیسل امروز کے مطابق 431 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب مراج اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کیا اور مجھے ان کے اوپر امام بنایا جبرائیل نے مجھے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب مراج انبیاء کی امامت کروائی ہے تو زیر ہے ہم اس کی وجہ سے ان کو امام الانبیاء کہتے ہیں یہ ہم نے ڈیڈکٹ کر لیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے لفظ استعمال کرتے ہیں شافع محشر اب اگر آپ کہیں مجھے ایکسیکٹ انہی الفاظ کے ساتھ میں کوئی ٹائٹل آپ علیہ السلام کا دکھا دوں تو نہیں ملے گا البتہ یہ ضرور ملے گا کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنے گزر چکے جتنے آئیں گے میں سب کا سردار ہوں اور قیامت والے دن اللہ کے حضور میں ان کا خطیب بنوں گا اور میرے سجدے کے بعد اللہ شفاعت کا دروازہ کھولے گا مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھے خوبی ایسی دیئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیئے ہیں بخاری میں پانچ آئی ہیں مسلم میں چھے ہیں بلکہ یہ شفاعت والے الفاظ بخاری میں بھی ہیں جو چیز بخاری میں نہیں ہیں وہ وہ الفاظ ہیں کہ نبوت مجھ پہ ختم کی ہے وہ مسلم میں یہ بخاری مسلم دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے روب سے میری مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لئے سجدہ گاہ بنایا اللہ نے مال غریمت کو میرے لئے حلال کر دیا اگلی نبیوں کو قوموں اور قبیلوں کی طرف بھیجا جاتا تھا مجھے پوری انسانیت کرم نبی بنا کے بھیجا اور میرے لئے شفاعت کا دروازہ کھول یہ پانچ خصوصیات میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹھ خصوصیات اور پھر بخاری مسلم کے لفاظ ہیں حدیث شفاعت جو آپ نے بیان کی کہ سب سے پہلے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے پھر کرتے کرتے میرے پاس اس میں اینڈ پہ لفاظ ہے کہ تم قرآن پڑھ کے دیکھ لو قرآن میں بھی ہے نبی ایک زمانہ آنے والا ہے ایک وقت آئے گا کہ ہم آپ کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی حمد کرے گا مقام محمود جہاں آپ کی حمد بیان کی جائے آپ کی تعریف کی جائے وہ کونسا مقام محمود ہے شفاعت کا قیامت کے دن کے ممانے خصوصی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اذن اللہ دے گا شفاعت بالعذن ہی ہوگی لیکن نبی الستام کے مبارک ہاتھوں سے شفاعت کا معاملہ ہوگا تو سرور دو عالم ہم اس لیے کہتے ہیں یہ سرکار دو عالم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو عالم سے مراد کیا ہوتا ہے اچھا ایک لفظ ہے آلم آلم کہتے ہیں علم والے کو ایک لفظ ہے آلم آلم کہتے ہیں جہان کو تو یہ لفظ ہے سرکار دو عالم رسپیکٹیبل پرسنیلٹی ہیں دونوں جہانوں میں تو کیوں نہیں ہے سر دنیا میں بھی ہیں دنیا میں تو ہم سب کو بتائیں میں نے تو آخرت کی ساری باتیں گرمات دی ہیں تو دنیا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دنی خصوصیت ہیں وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اِنَّا عَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمَوَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے